زومبیز ٹو مووی شروع ہوتی ہے اور ہمیں گروپ کو دیکھتے ہیں جس میں دو لڑکیاں ہوتی ہیں جس میں سے ایک کا نام لیلی اور دوسری کا نام لین ہوتا ہے اور ان کے بوس کا نام تورینٹو ہوتا ہے یہ سبھی جنگل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ سبھی جہاں جانوروں کو چھلانے کے لیے آئے ہیں جب یہ آگے جاتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ایک چھوٹا سا جانور چلانے لگتا ہے یہ دیکھ کر ٹورینٹو اس پر ایک ٹرینکولائزر سے اٹیک کرتا ہے جس کو لیلی نے بنایا تھا تب وہ جانور بے ہوش ہو جاتا ہے جب یہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جانور ہوش میں آ جاتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی عجیب ہو جاتی ہیں آگے ہم ٹورینٹو کو دیکھتے ہیں جو لیلی اور لین کو دوسری طرف بھیج دیتا ہے اور خود دوسری طرف چلا جاتا ہے آگے ہم جھاڑیاں ہلتی ہوئی دیکھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ دو چھوٹے جانور آپس میں لڑ رہے ہوں اس کے بعد ہم ٹورینٹو کو دیکھتے ہیں ٹورینٹو اپنے ایک ساتھی جس کا نام فیٹر ہوتا ہے اس کو باہر ہی نظر رکھنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور خود اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگتا ہے تب ان پر وہی چھوٹا جانور اٹیک کر دیتا ہے جس پر ٹورینٹو نے اس ٹرینکولائزر سے اٹیک کیا تھا اور اب وہی جانور بہت خونخار زومبی بن چکا ہے وہی ٹورینٹو کے دونوں ساتھیوں کو مار دیتا ہے ادھر ہم فیٹر کو دیکھتے ہیں جو گانے سن رہا ہوتا ہے تب اس پر بھی ایک جانور اٹیک کر دیتا ہے اور اس کی انگلیاں کاٹ لیتا ہے فیٹر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اس کے بعد ہم لیلی اور لین کو دیکھتے ہیں جو پوکی پائن کے بچے کو پکڑ لیتے ہیں جب ماما پوکی پائن باہر آتی ہے تو لیلی اس پر بھی اسی ٹرینگولائزر سے اٹیک کر دیتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے تب وہاں پر فوریسٹ آفیسر آ جاتے ہیں اور وہ ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں رینڈی نام کا آفیسر لیلی سے پہنچتا ہے کہ تمہارے اور ساتھ ہی کہاں ہیں تب لیلی کہتی ہے کہ ہم اکیلے آئے ہیں اس کے بعد رینڈی اس ماما پوکی پائن اس کے بچے اور دونوں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے آگے ہم ایک لیلی آفیسر کو دیکھتے ہیں جس کا نام لویس ہوتا ہے جس کو رینڈی وائی لیس پر بتاتا ہے کہ ہم نے کچھ شکالیوں کو پکڑا ہے اور میں ان کو وہاں لے کر آ رہا ہوں اور وہے لویس کو بتاتا ہے کہ انہوں نے پوکی پائن کو عجیب طرح کا کوئی زہر دیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فوریسٹ آفیسر ایک ہپو کے بچے کو جنگل میں چھوڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں آگے ہم فیڈر اور ٹورینٹو کو دیکھتے ہیں جو جنگل میں ادھر ادھر بھاگ رہی ہوتے ہیں تب ان پر ایک گینڈا اٹیک کر کے فیڈر کو مار دیتا ہے یہ دیکھ کر ٹورینٹو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد ہم رینڈی کو دیکھتے ہیں جو ان پوکی پائن کو لیب میں لے آتا ہے لویس ان کو دیکھتی ہے وہے بہت زیادہ خونخار دیکھ رہے ہوتے ہیں تب رینڈی کہتا ہے کہ جب میں نے ان کو دیکھا تھا تب یہ ایسی نہیں تھی اس کے بعد لویس لیلی پر غصہ ہوتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا اس کے بعد آفیسر لیلی اور لین کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں لویس پوکی پائن کو شاند کرنے کے لیے ایک انجیکشن دیتی ہے رینڈی ان شکاریوں کو وہاں سے لے جانے کے لیے انیمل ریسکیو ٹیم سے ہیلپ مانگتا ہے تب وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کو آنے میں چھ گھنٹے کا سمیں لگے گا اس کے بعد رینڈی یہ بات لویس کو بتاتا ہے تب لویس کہتی ہے کہ یہ عجیب ہے میں ان کو نہیں سمحل پاؤں گی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹورینٹو فوریسٹ آفیسر کے آفیس میں پہنچ جاتا ہے اور وہ آفیسر کو بتاتا ہے کہ وہ جانور سب کو مار دیں گے ٹورینٹو کی بوڈی پر خون لگا ہوتا ہے تب لویس اس کو دیکھنے لگتی ہے خون کہاں سے نگل رہا ہے تب لویس بتاتی ہے کہ یہ خون اس کا نہیں ہے آفیسر اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے رینڈی باہر جا کر دیکھنے کے لیے کہتا ہے اس پر ٹورینٹو اس کو منع بھی کرتا ہے ٹورینٹو کہتا ہے کہ جانور ہمیں مار دیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لویس پورکیپائن کے بلڈ کو ٹیشٹ کرنے لگتی ہے ادھر ہم رینڈی اور کچھ فوریسٹ آفیسر کو دیکھتے ہیں جو ٹورینٹو کو ساتھ لے کر ٹورینٹو کے ساتھیوں کو دھوننے کے لیے جاتے ہیں تب وہے جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک لاش کے ٹکڑے پڑے ہیں ان کے اوپر ایک جانور حملہ کر کے ایک آفیسر کو مار دیتا ہے کہ اس پر گولی بھی چلاتے ہیں لیکن اس پر گولی کا کوئی اثن نہیں ہوتا آگے ہم کیڈی اور ان آفیسر کو دیکھتے ہیں جو جنگل میں ہپو کے بچے کو چھوڑنے گئے تھے آگے ہم لویس کو دیکھتے ہیں وہ لوگن سے بتاتی ہے یہ وائرس بڑھتا جا رہا ہے اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے لویس لینی کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ وہ ایسی کیوں بنتے جا رہی ہے آخر تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا تب لینی کہتی ہے کہ یہ میں نے پیسے کمانے کے لیے کیا دین شیفٹ ہوتا ہے اور ہم رینڈی کو دیکھتے ہیں جو لویس کو بتاتا ہے کہ ٹورینٹو صحیح کہہ رہا تھا اور وہے لویس کو بتاتا ہے کہ ازائیہ مر چکا ہے لویس پوچھتی ہے کہ کیسے جب رینڈی بتاتا ہے کہ ایڈ بگ نے مار دیا لویس رینڈی کو بتاتی ہے کہ کیڈی جنگل میں ہپو کے بچے کو چھوڑنے گئے ہیں اگر جانور پاگلو جیسا بڑھتاؤ کر رہے ہیں تو وہ خطرے میں ہیں رینڈی لویس سے کہتا ہے کہ تم اپنا خیال رکھنا اس کے بعد رینڈی کیڈی سے کونٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی جواب نہیں آتا آگے لویس لوگن سے کہتی ہے کہ پورکیپائن کو اور اس کے بچے کو نیند کا انجیکشن دے دو تب تک میں ان شکاریوں سے کچھ پونچ لیتی ہوں جب لوگن انجیکشن دینے کے لیے پورکیپائن کے پاس جاتا ہے تب وہے دیکھتا ہے کہ دونوں پورکیپائن پنجرے کو کاٹ کر بھاگ چکے ہیں لوگن ان کو بے خوش کرنے کے لیے ڈھونڈنے لگتا ہے جب لویس کو لوگن کے چلنانے کی آواز آتی ہے وہے جا کر دیکھتی ہے پورکیپائن کے کانٹے لوگن کے چہرے میں بھوسے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگن مر جاتا ہے لویس وہاں سے ڈر کر بھاگنے لگتی ہے لویس کے پیچھے پورکیپائن آ جاتا ہے لویس چھپ جاتی ہے لیکن پورکیپائن اس کو ڈھونڈ لیتی ہے اور اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے لویس اس کو پکڑ کر دور فینک دیتی ہے جس سے اس کے ہاتھ میں پورکیپائن کا کانٹا لگ جاتا ہے جب پورکیپائن دوبارہ اس کے پاس آتی ہے تو وہ ہے الیکٹرک ٹروٹ سے اس کو بلاشٹ کر کے مان دیتی ہے اس کے بعد لویس اپنے ہاتھ میں لگے کانٹے کو نکالنے لگتی ہے تب اس کو کسی کے چینکنے کی آواز آتی ہے ہی جا کر دیکھتے ہیں کہ پورکیپائن کا بچہ لین کے چہرے کو بری طرح سے کٹ رہا ہوتا ہے لویس اس کو چھوڑاتی ہے اور ایک بالٹی کے نیچے بند کر دیتی ہے تب لیلیو اس کو بتاتی ہے کہ تمہارے کندے پر پورکیپائن کا کانٹا لگا ہوا ہے آگے ہم رینڈی کو دیکھتے ہیں جو کیڈی کی ٹیم کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم کیڈی کو دیکھتے ہیں وہ ہپو کے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں تب ان کو اپنی طرف کچھ آتا ہوا محسوس ہوتا ہے بہت سارے ہپوز ان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں یہ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں دور جا کر ان کو رینڈی کی گاڑی مل جاتی ہے یہ اس میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن کیڈی کے ساتھ جو آدمی ہوتا ہے وہاں کار سے گر جاتا ہے اور ہپو کے نیچے کو چل کر مارا جاتا ہے ہپوز ان کا پیشہ کرنے لگتے ہیں تب ٹورینٹو کہتا ہے کہ میرے ہاتھ کھول دو میں ان کو سمالتا ہوں رینڈی اس کے ہاتھ کھلوا دیتا ہے اس کے بعد ٹورینٹو ہپوز پر گولی چلانے لگتا ہے لیکن ہپوز پر گولی کا اثر نہیں ہوتا بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہپوز سے بجنے کے چکر میں ان کی گاڑی ایک خائی میں گر جاتی ہے آگے ہم لویس کو دیکھتے ہیں جو پورکیپائن کے حملے سے زخمی ہو گئی تھی لیلی لویس سے کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اس کے بعد لویس رینڈی کو وائرلیس پر میسج دیتی ہے لیکن کوئی جواب نہیں آتا آگے لویس لیلی کے پاس جاتی ہے کیونکہ اب وہ بالکل اکیلی تھی لیلی لویس سے کہتی ہے کہ شاید میں اس وائرلیس کا انٹیٹوڈ بنا سکتی ہوں کیونکہ وہ دوائی میں نے بنائی تھی اس کے بعد لویس لیلی سے کہتی ہے کہ پورکیپائن کا کانٹا مجھے لگ گیا ہے میں بھی ان کے جیسی بن جاؤں گی لیلی کہتی ہے کہ وہ دوائی انسانوں پر کام نہیں کرتی تین شفٹ ہوتا ہے جس میں ہم ٹورینٹو کو رینڈی کے موں پر پانی مار کر اٹھاتا دیکھتے ہیں ٹورینٹو بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کا ایک آدمی مر گیا ہے اور اب ہم تین ہی رہ گئے ہیں رینڈی وہاں سے پیدل نکلنے کے لیے کہتا ہے لیکن کیڈی کہتا ہے کہ وہ جانور ہمیں مار دیں گے اس پر رینڈی ریڈیو سے کسی کو میسج دینے کے لیے کہتا ہے تب ٹورینٹو اس کو بتاتا ہے کہ ریڈیو ٹوٹ چکا ہے رینڈی وہاں سے نکلنے کے لیے کہتا ہے تب کیڈی منع کرتا ہے اور ٹورینٹو کو مارتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری گلتی ہے اس کے بعد رینڈی کےڈی سے کہتا ہے کہ تم اس جگہ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہو تم ہمیں یہاں سے بہان نکالنے کا راستہ دیکھاؤ آگے ہم لویس کو دیکھتے ہیں جو اینیمل ریسکیو ٹیم سے مدد مانگتی ہے تب وہاں سے لویس کو جواب ملتا ہے کہ ہم نے مدد بھیج دی ہے ہیلیکوپٹر کو آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اس کے بعد ہم ان تین ان کو دیکھتے ہیں جو چل کر وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تب رینڈی وہاں پر کچھ جانور کوئی کنکال پڑے ہوئے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جانور وحشی بن گئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو ہی کھا رہی ہیں دین شیفٹ ہوتا ہے جس میں ہم لیلی کو اس زہر کا انٹیڈوٹ بناتے ہوئے دیکھتے ہیں لیلی لویس سے پہنچتی ہے کہ تمہاری کسی سے بات ہوئی تب لویس بتاتی ہے کہ ہیلیکوپٹر کو آنے میں تین گھنٹے لگیں گے تب لیلی کہتی ہے کہ انٹیڈوٹ تیار ہو گیا ہے اور اس کے بعد وہ لویس کو بتاتی ہے کہ میں نے تمہارا بلڈ ٹیسٹ کیا ان پریگنٹ ہو اس کے بعد لیلی اس انٹیڈوٹ کو پورکیپائن پر ٹیسٹ کرنے کے لیے کہتی ہے اور اس کے نجدیک جاتی ہے لیکن وہ ہے پورکیپائن پنجرہ گرا کر بھاگ جاتا ہے لیلی کہتی ہے کہ اگر ہمیں انٹیڈوٹ کو ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کو ڈھونڈنا ہوگا سین شفٹ ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رینڈی کےڈی اور ٹیرینٹو پانی کے راستے سے جانے کی بات کرتے ہیں ٹیرینٹو ندی کے گنارے پر کھڑا ہوتا ہے تب ایک بڑا سا ساپ ٹیرینٹو پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن رینڈی اس ساپ کو مار دیتا ہے اور ٹیرینٹو کو بچا لیتا ہے اس کے بعد رینڈی کہتا ہے کہ یہیں کہیں پر ناؤ ہوں گی خلو ان کو ڈھونڈتے ہیں ان کو ناؤ مل جاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیلی اور لویس پورکیپائن کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں تب پورکیپائن لویس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لیلی اس کو باہر فینک دیتی ہے تب لیلی کہتی ہے کہ ہمیں انٹیڈوٹ کو چیک کرنے کے لیے دوسرا جانور ڈھونڈنا ہوگا اس پر لویس کہتی ہے کہ چھوٹا سا پورکیپائن اتنا خطرناک ہے تو بڑے جانور کتنے خطرناک ہوں گی تب لیلی کہتی ہے کہ پھر بھی ہمیں ان کو پکڑنا ہوگا آگے ہم ان تینوں کو دیکھتے ہیں جو ناؤ سے جا رہے ہوتے ہیں تب رینڈی کہتا ہے کہ مجھے کچھ بڑا سا محسوس ہوا اور یہ آگے بڑھنے لگتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہپو تھا ادھر ہم لیلی اور لویس کو دیکھتے ہیں جو کسی جانور کو ڈھونڈ رہی تھی تاکہ وہ اس پر انٹیڈوٹ کو آزما سکیں تب ہی لیلی کو ایک مگرمش دیکھتا ہے لیلی اس پر انٹیڈوٹ کو آزمانے لگتی ہے تب لویس کہتی ہے کہ مگرمش بینا وائرس کے بھی خطرناک ہوتے ہیں لیکن لیلی مگرمش کو ٹرینکولائزر والا انٹیڈوٹ ماننے لگتی ہے لیلی کا نشانہ چوک جاتا ہے اور وہ مگرمش لویس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن لویس انٹیڈوٹ اٹھا کر مگرمش کو لگا دیتی ہے اس کے بعد مگرمش ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے آگے ہم ان تینوں کو دیکھتے ہیں لیلی کہتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں اور کیڈی سب سے پیچھے ہوتا ہے یہ آفیس کے قریب پہنچ جاتے ہیں تب ہپو کیڈی پر اٹیک کر کے اس کو کھا جاتا ہے اس کے بعد ہپو ان پر بھی اٹیک کرتا ہے لیکن یہ کسی طرح اس سے بچ جاتے ہیں اور کنارے پر آ جاتے ہیں تب ہپو دوبارہ ان پر حملہ کرتا ہے لیکن لیلی اس کو انٹیڈوٹ والا ٹرینکولائزر مار دیتی ہے لویس رینڈی کو بتاتی ہے کہ وہ ہے پرینگنٹ ہے لیلی بتاتی ہے کہ ہمیں علاج مل گیا ہے لیکن وہ ہے ہپو دوبارہ سے ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تب تو رینڈو کہتا ہے کہ انٹیڈوٹ نے اپنا کام نہیں کیا یہ اندر پہنچ جاتے ہیں اور گیٹ کو اچھی طرح سے کور کر دیتے ہیں تب رینڈی کو پائپ سے کچھ آواز آتی ہے وہ دیکھنے کے لیے ٹویلیٹ میں جاتا ہے لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا رینڈی وہاں سے جانے لگتا ہے تب ایک مگرمچ ٹویلیٹ کے پائپ سے اندر آ جاتا ہے رینڈی وہاں سے بچ کر نکل جاتا ہے اور یہ سبھی ایک جگہ چھپ جاتے ہیں اور رینڈو کہتا ہے کہ اس کو گولی سے اڑا دو تب رینڈی کہتا ہے کہ اس پر گولی کا کوئی اثر نہیں ہوا اس کے بعد لیلی کہتا ہے کہ میں جانتی ہوں انٹیڈوٹ نے کام کیوں نہیں کیا وہاں بتاتی ہے کہ انٹیڈوٹ صرف انسان کے شرین میں ہی کام کرے گا اتنا کہہ کر وہاں لیپ کی طرف بھاگنے لگتی ہے لیکن مگرمچ اس کو پونچ مار کر گرا دیتا ہے اور اس کو کھانے لگتا ہے تب رینڈی ایک سلینڈر سے مگرمچ کو مار دیتا ہے لیلی مر جاتی ہے لیلی کی موت سے ٹورنٹو بہت زیادہ اداس ہوتا ہے اس کے بعد لیلی بتاتی ہے کہ جانوروں میں یہ وائرز ایک دوسرے کو کاٹنے سے فیلا ہے اور اگر ہمیں اسے روکنا ہے تو کسی کو وہ زہر اپنے شرین میں ڈالنا ہوگا اور وہ جانور اس کو کاٹیں گے تو سب ٹھیک ہو جائیں گے تب ہی وہاں پر ٹورنٹو بھی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم عجیب باتیں کر رہی ہو تب ہی رینڈی کو ہیلیکوپٹر کی آواز آتی ہے یہ بہار آ کر دیکھتے ہیں کہ ہیلیکوپٹر ان کو لینے کے لیے آ گیا ہے ہیلیکوپٹر کا پائلٹ ہیلیکوپٹر سے جب نیچے ادرتا ہے تو ایک شیر اس پر حملہ کر کے اس کو مار دیتا ہے اس کے بعد بہت سارے جانور ان کے اوفیس کے بہار آ جاتے ہیں لویس تینوں کے لیے ایک ایک انجیکشن لاتی ہے لیکن رینڈی اس کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے تب ٹورنٹو یہ کہہ کر کہ یہ میری گلتی ہے اس کو میں ٹھیک کروں گا یہ کہہ کر تینوں انجیکشن خود کو لگا لیتا ہے تب ہی وہاں پر ایک چھوٹا سا جانور آتا ہے جب وہ ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ٹورنٹو اپنا ہاتھ آگے کر دیتا ہے وہ ٹورنٹو کو کاٹ لیتا ہے اس کے بعد وہ جانور نورمل ہو جاتا ہے اس کے بعد ٹورنٹو کہتا ہے کہ میں باہر جاؤں گا جانور میرے پیچھے آئیں گے اور تم بچ جاؤں گے حالانکہ رینڈی اس کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے لیکن ٹورنٹو کہتا ہے کہ اس جنگل کے جانور کو ٹھیک کرنے اور تم کو بچانے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے اس کے بعد ٹورنٹو بائیک پر بیٹھ کر باہر بھاگنے لگتا ہے جیسے ہی وہ باہر جاتا ہے جانور اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں رینڈی اور لویس ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کر وہاں سے نکلنے لگتے ہیں تب ہی دو چھوٹے جانور جو ہیلیکوپٹر میں چھپے ہوتے ہیں ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں انڈی اس جانور کو پکڑ کر ہیلیکوپٹر کے سیسے پر مار مار کر جان سے مار دیتا ہے روئیس بھی اس جانور کو ہیلیکوپٹر کے پنکے کی طرف فینک دیتی ہے جس سے وہ دونوں مارے جاتے ہیں اور یہ دونوں وہاں سے بچ کر نکل جاتے ہیں اور یہ مووی یہاں پر پوری ہو جاتی ہے اگر آپ کو اس مووی کی ایکسپلینیشن پرسند آئی ہو تو ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے باقی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی